السلام علیکم میں ہوں سید محمد خرشیر عالم بیہاریوں کا ایک اتنا سا نمائندہ میں چاہتا ہوں کہ یہ دو دو لاکھ روپے عزاز جو انہوں نے دیا ہے اس کی بجائے اگر محسولین کو لانے کی بات ہوتی تو زیادہ اچھا رہتا اور زیادہ مزہ آتا اس میں اور ان کو اس پیس کرام کیا جائے اگر ہم سارے بیہاری متعید ہو جائیں جو کہ کبھی نہیں ہوئے جو کہ کبھی نہیں ہوئے ہمیں مختلف پارٹیوں نے یوز کیا مختلف پارٹیوں نے یوز کیا اگر وہ یوز نہیں کرتے آج بھی ہم اگر متعید ہو جائیں تو میرے خیال میں بیہاریوں سے زیادہ غیور اور مستحکم قوم کوئی بھی نہیں ہے اگر ہم چاہیں تو فتح کر سکتے ہیں لیکن ہمیں موقع نہیں دیا گیا ہمیں ہر لحاظ سے استعمال کیا گیا کبھی کسی پارٹی نے کبھی کسی پارٹی میں آج بھی ہم مختلف دھڑوں میں بٹے ہوئے ہیں اگر ہم یہ اپنا بٹنی گری چھوڑ دیں تو میرے خیال میں بیہاریوں سے زیادہ مضبوط اور مستحکم کوئی قوم نہیں دیکھئے میں ای پی سی ایپ میں نائک تھا اس کے بعد یہاں مائیگریٹ کر کے پاکستان آیا یہاں پاکستان آنے کے بعد میں بلوش ریجمنٹ میں ایڈیوکیشن اسٹیکٹر رہا وہاں سے ریزائن کر کر حوالدار اسٹیکٹر نیشنل گار تھا پھر وہاں کے بعد میں نے اے سیپ کو جوائن کیا اے سیپ میں چھبیس سال نوکری کرنے کے بعد ایجے سب انسپیکٹر ریٹائر ہوا اور کیا معلوم کرنا چاہتے ہیں پروگرام کے حوالے سے تو یہ آپ لوگوں کو بتاؤں کہ پچاس سال کے بعد ہم پاکستان آرمی اور جنرل باجوہ کے نہایت ممنون و مشکور ہیں جنہوں نے ہمارے کو یہ عزت افضائی دی میں ایپی سی ایف کا سپاہی انیسور رحمان وہاں پہ میں بہت سی جگہ میں ڈیوٹی دی ایف آئی ٹی کے ساتھ کیا اسٹین کمانڈ میں کیا اس کے بعد پھر ہم مارڈر پہ بھی گئے بری سال میں رہے مختلف علاقوں میں میں نے کیا لیکن بات یہ ہے کہ جو ڈیوٹی دی جا فشانی کے ساتھ اور اپنے جگرے کو بڑا کرتے کہ ابھی کہیں پہ بھی ہم لوگ پیچھے نہیں رہے ہر جگہ پیش پیش رہے چاہے دشمن جیسا بھی ہو ہمارے ساتھ کے لوگ شہید ہوئے میں بھی زخمی ہوا وہاں پہ سی امہ چھو میں زخمیوں میں آیا ہوں پاکستان میں جب آیا تھا یہاں زخمی میں تھا اور یہاں آنے کے بعد میں پینہ شفا میں ڈھائی سال رہا ہوں بیٹ پیشن بہرحال تو یہ وقت کی بات ہے وہ ہو گئی اللہ کا شکر ہے کہ وہ یادِ ماضی عذاب ہے یارب جن لے مجھ سے حافظہ میرا سمجھا لیا تو کیا کریں تو اللہ تعالی نے ہمیں عجر دیا پچاس سال کے بعد یہ ہمارے لئے بہت بڑا عزاز ہے بس کہ ہماری کمیوٹی کو مانا گیا تسلیم کیا گیا ہماری قربانیوں کو تسلیم کیا اور پاک فوج نے کیا جس کے ساتھ ہم لڑے جس کی حفاظت ہم نے کیا یہ سب سے بڑی بات ہے اور یہی سب سے بڑا عزاز ہے اس سے بڑا اور کچھ نہیں چاہیے باقی لین دین یہ وہ یہ سب آرزی چیزیں ہم اس کے محتاج نہیں ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سپاہی نمبر چوبیس ہیار چار سو چورہ سک ون بین کمیلا کوٹ باری فقیرہ ہارٹ پر لگ رہتے ہیں دوسمن سے دوسمن کے مجال نہیں وہ ایک ایچ آگے پڑ جائے حلک نفریت اس کے بعد جو ہے وہاں لگتے لگتے بے آپ کو پہنے ہیں دوسمن کے آسے میرا نام امتیاج احمد بارا ونگ پچیس ہزار ایک سو سترہ نمبر ہمارا رجیمنٹ نمبر ہے باپ کا نام محمد اسماایل میں چھیتا کانگ سے بڑھتی ہوا اور کومیلا میں سلندر ہوا وہاں کا منزر کیا پیش کروں وہ تو آپ لوگوں کو سب معلوم ہے اللہ تعالی نے ہم لوگوں کو گاجی بنایا اور ہمارے بہت سا ساتھی جو ہے وہاں سعید ہو گئے اور پھر مطلب سلندر ہوئے پھر راچی میں ہماری قید ہوئی راچی ساہر مطلب جو ہے کیمپ نمبر 30 تھا ہمارا بس ٹھئی جی بھائی ہم ہم انیس سے کتر میں ہم اپی سی اے آرمی میں ایزا سینل میں بھرتی ہوئے اور ہمارا نمبر ہے دیس دو سو انیس اس کی جنگ ہوا عظیم پور ڈھا کا ہیڈ کارڈر میں تھے ہم کافی لوگ یہاں سے ہمارے جتنی بھائی گئے سہید ہو کر آئے کمیل دارہ سائید کھولنا جہاں بھی گا وہاں سے میسیج یہی آرہا تھا کہ سارے لوگ سہید ہو رہے رات کو بارہ بجے سلندر ہوا ہمارا جو تھے کرنال عوام صاحب تھے انہوں نے سلندر کے لئے کہا لیکن ہتھیار گرائے نہیں ہم لوگوں نے وہ ایسے لے کہ ہم لوگ یہاں سے میرپول نکل گئے وہاں سے ہم لوگ تھے پھر وہاں بھی اٹیک کیا گیا انہوں نے مختبانی کو ساتھ مل کے اٹیک کیا اللہ کا شکر اللہ نے بچایا اور ابھی سیسٹے سگاہ سیسٹے فائیو ایئرز ہو گئے ہمارے اب بچے کے کوئی نوکری بھی نہیں ہمارا یہاں پہ کہیں بھی جاتے ہیں کہتے ہیں کہ آپ کہاں ہیں لکھاتے ہیں فرم پاسپول بھی ہمارا نہیں بنتا جانے کی کہ ہم باہر جا کے کہ نوکری کر سکے لہذا وہ بولتے ہیں کہ آپ یہاں ہیں وہاں ہیں آگے پیچھے کر کے یہ لائے وہ لائے سب دینے کے بعد خیر ہمارا بچے کو تو پاسپول ملہ بہت مشکل سے وہ باہر گیا ہوا ہے اور ابھی ہم ہے ابھی بے روزگار بیٹھے ہوئے ہم حال پیسنٹ بھی ہو گئے ہیں اس وقت اللہ کا شکر ہے بچیوں کو شادی کر دیئے اللہ کرم ہے بہت اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے بس دعاوں میں السلام علیکم